اسلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب دوستوں کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں عباد رہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام آمیر ہے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو ہے جی انڈسٹریل آٹومیشن سے ریلیٹڈ جس کے اندر میں آپ کو الیکٹریکل یا پھر الیکٹرونکس انجینئرنگ سے تعلق رکھنے والی ایک بہت ہی یونیک اور انٹرسٹنگ قسم کی چیز پی ایل سی یعنی کہ پروگرام ایبل لوجک کنٹرولر کا تعرف دوں گا اور اس کے بارے میں آپ کو میں گائیڈ کروں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور یہ جو پی ایل سی ہوتی ہے پروگرام ایبل لوجک کنٹرولر ہوتا ہے یہ انڈسٹریل آٹومیشن کے اندر ایک ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اب آپ میں سے کچھ دوستوں کے لیے انڈسٹریل آٹومیشن کا جو لفظ ہے یہ اگر نیا ہے تو میں آپ کو اس کا تھوڑا سا تعرف دے دیتا ہوں انڈسٹریل آٹومیشن سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری انڈسٹریز ہیں جتنی بھی جو فیکٹریز ہیں چاہے وہ آئل انڈ گیس انڈسٹری ہو چاہے پھر آٹوموبائل انڈسٹری ہو یا پھر بجلی گھر ہو یعنی کہ پاور پلانٹس ہو پاور ہاؤسز ہو یا پھر اس کے علاوہ کیمیکل انڈسٹری ہو فوڈ پروسسنگ انڈسٹری ہو دنیا میں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کے اندر جو مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں چاہے وہ کنویئر بیلٹ ہوں یا پھر جنریٹر ہوں ٹربائنز ہوں موٹریں ہوں یہ جو تمام کی تمام مشینیں ہیں یہ آٹومیٹک طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں اور ان مشینوں سے بات کرنے کے لیے پیارے دوستو ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کی زبان میں یعنی کہ ہم نے مشین کو بتانا ہے یہ کہ تم نے یہ والا اوبجیکٹ اس لگے سے اٹھا کے اس لگے پر لے کے جانا ہے تو یہ جو سارا کے سارا نظام ہے یہ آٹومیٹک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے اس سے اس کا نام ہے جی انڈسٹریل آٹ آرومیشن جیسا کہ اس کے نام صحیح ظاہر ہے تو آج سے تقریباً پچاس سال پہلے تک پیارے دوستو یہ جتنا بھی انڈسٹریز کے اندر جو سسٹم تھا یہ جتنی بھی مشینیں کام کرتی تھیں یہ مینول طریقے سے کام کرتی تھیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پیچھے جو پورا ایک کمیونیکیشن میکینیزم تھا اس کو ہم آر ایل سی کا نام دیتے تھے یعنی کہ ریلے لوجک کنٹرول آر ایل سی سے بنتا ہے جی ریلے لوجک کنٹرول ج جس کے اندر ریلیز، ٹائمرز اور کنٹرول کا کمبینیشن یوز کیا جاتا تھا اور اس کی جو وائرنگ تھی وہ بہت زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتی تھی یعنی کہ وہ جو آر ایل سی سسٹم تھا جو کہ ایک مینول سسٹم تھا وہ ایک ہارڈ ویر بیس سسٹم تھا جس کے اندر کافی کمپلیکیٹڈ قسم کی اور پیچیدہ قسم کی وائرنگ ہوتی تھی اور اگر اس میں کبھی خدا نہ خاصتہ کوئی فالٹ آ جاتا تھا تو بہت ہی ماہر قسم کا بندہ اس کو ٹریس کر پاتا تھا یعنی کہ اس کی جو ٹربل شیوٹنگ تھی وہ بہت مشکل تھی لیکن آج سے تقریباً 53 سال پہلے پیارے دوستو سن 1968 کے اندر ایک سائنسدان ڈکی مورلے نے اس کا ایک حل نکالا اور اس نے ایک آٹومیٹک سسٹم ایجاد کر دیا ایک کنٹرولر ایجاد کر دیا جس کو ہم پی ایل سی کا نام دیتے ہیں جو کہ میرے سامنے آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے پی ایل سی سے بنتا ہے جی پروگرامیبل لوجک کنٹرولر جس کی مد سے ہم کسی بھی مشین سے کمپیوٹر کی مدد سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے کون سا کام کس طرح سے سر انجام دینا ہے تو یہ جو پی ایل سی ہے جی یہ بیسیکلی ایک سافٹ ویئر بیس سسٹم ہے جس کی مدد سے ہم مشینز کو جو ہے وہ آٹومیٹک طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں ان کو کمانڈز دیتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں پیارے دوستو میں پی ایل سی کا خلاصہ کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پی ایل سی سسٹم جو ہے یہ کس طرح سے کام کرت اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کوئی انجینئر ہیں کوئی ٹیکنیشن ہیں یا پھر آپ ٹیکنالوجسٹ ہیں یا پھر آپ الیکٹریشن ہیں یا پھر آپ الیکٹرونکس کی یا الیکٹریکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور آپ کو اکثر اوقات الیکٹریکل سے لیٹڈ سامان کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے جیسا کہ فرض کریں آپ کو اس پی ایل سی کی ضرورت پڑھ جاتی ہے یا پھر اس سے ریلیمنٹ ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑھ جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا� گا ایک یوٹی سورس ڈاٹ نیٹ نامی ویب سائٹ کا جس کی اوپر آپ جا کر آن لائن وزٹ کر کے ریزیسٹر کیپیسٹر انڈکٹر جتنے بھی الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں چاہے وہ اینالاگ ہوں چاہے وہ ڈیجیٹل ہوں یا پھر جتنے بھی جو الیکٹرانک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ آپ آن لائن اس ویب سائٹ کو وزٹ کر کے آن لائن جو ہے وہ آپ گھر بیٹھے مگوا سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو پیارے دوستو آپ نے پوری دیکھنی ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے علمے یقیناً اضافہ ہونے والا ہے تو میں بات کر رہا تھا جناب اس پیل سی کی یعنی کہ پروگرام مبل لوجک کنٹرولر کی جو کہ ایک ایسا کنٹرولر ہے ایک ایسا مایکرو پروسیسر ہے جو کہ بسیکلی پروگرام مبل ہوتا ہے آپ اس کے اندر کمپیوٹر کی مرے سے اس کو بتاتے ہیں بھئی تم نے کون سا کام کس طرح سے سرانجام دینا ہے اور یہ جو پیل سی ہے اس کا استعمال اس وقت تقریباً تمام ہی انڈسٹریز کے اندر ہو رہا ہے مشینوں کو کنٹرول کرنے کے لیے تو میں اس کے کام کی اس کی اپلیکیشن کی آپ کے ایک ایک ایساپل دیتا ہوں کہ فرض کر لیں ایک پاور ہاؤس ہے ایک بجلی بنانے والا پاور پلانٹ ہے جو کہ تھرمل بھی ہو سکتا ہے ہائیڈل بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کے اندر مشینز لگی ہوتی ہیں جنریٹر لگا ہوتا ہے جنریٹر کے ساتھ انجن بھی ہو سکتا ہے سٹیم ٹربائن ہو سکتی ہے وارٹر ٹربائن ہو سکتی ہے تو وہ جو پاور ہاؤس کا جتنا بھی مشینز پر مشتمل مکینزم ہے اس کے الیکٹرکل پیرامیٹرز بھی ہوتے ہیں اور مکینیکل پیرامیٹرز بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ اس پاور ہاؤس کے اندر یہ جو جنریٹر چل رہا ہے یا پھر اس سے ملحق جو انجن چل رہا ہے اس کی سپیڈ کتنی ہے اس کا ٹمپریچر کتنا ہے اس کا فیول کتنا آ رہا ہے یا پھر اس کے علاوہ الیکٹرکل پیرامیٹرز کی بات کروں تو مجھے اس جنریٹر کی والٹیج دیکھنی ہے اس کی کرنٹ دیکھنی ہے اس کی پاور دیکھنی ہے اس کی فرکوینسی دیکھنی ہے تو یہ ساری چیزوں کو چیک کرنے کے لیے پیارے دوستو وہاں پر ہم پی ایل سی کا استعمال کرتے ہیں جس کی انپوٹ کے طور پر ہم مختلف سینسرز استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ پریشر سینسر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ٹمپریچر سینسر ہو سکتا ہے الیکٹرکل سینسرز کی بات کی جائے تو اس میں ایمپیر میٹر وولڈ میٹر اور اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ پی ایل سی کے تھرو کنیکٹ کر دیے جاتا ہے اور اس کے بعد کنٹرول روم میں بیٹھا شخص جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر کی سکرین کی اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپزرو کر رہا ہوتا ہے لیکن اگر یہ ساری چیزیں مینول طریقے سے دیکھنی پڑھیں تو اس کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو الگ الگ ساری کی ساری وائرنگ جو ہے وہ ان مشین سے لاکر کنٹرول روم کے اندر لگانی پڑے گی تو یہ جو پی ایل سی ہوتے ہیں پیارے دوستو یہ دنیا میں مختلف برینڈز بنا رہے ہیں جیسا کہ سمنز مٹسو بیشی اور اس کے علاوہ ایلن بریڈلے اور میرے پاس اس وقت یہاں پر یہ جو پی ایل سی کا پورا ایرو ٹرینر یہ جو سیٹ اپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا ایڈی کمپنی کا تیار شدہ ہے جو کہ ایک کورین برینڈ ہے اس طرح سے میں آپ کو مٹسو بیشی کا پی ایل سی دکھاؤں یعنی کہ کنٹرولر دکھاؤں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پورے باکس کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے جو کہ بیسیکلی ایک آٹومیٹر پاور فیکٹر ایمپروومنٹ کا پورا سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے یہ میٹسو بیشی کا پی ایل سی جو ہے وہ کنٹرولر لگایا ہوا ہے تو یہ جو پی ایل سی کا پورا نظام ہوتا ہے اس کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے یہ ٹوٹل تین ادہ چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پی ایل سی کے پورے سسٹم کے تین ادہ کمپوننٹس ہوتے ہیں نمبر ایک اس کی انپوٹ نمبر دو اس کا سی پی ایو اور نمبر تین اس کی آوٹ پورٹ انپوٹ سے مراد تمام کے تمام سینسرز آ سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر باری آتی ہے جناب پی ایل سی کا جو مین دماغ ہے جو اس کا سینٹرل پروسسنگ یونٹ ہے وہ ہوتا ہے جی اس کا یہ کنٹرولر اور بیسیکلی اسی کو ہم پی ایل سی کہتے ہیں یعنی کہ پروگرامیبل لوجک کنٹرولر صرف یہ والا پورشن ہے جس کو ہم نے اس کیبل کے تھو جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی سافٹ ویئر جو کہ پی ایل سی کے پروگرامنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اس کو کمانڈ کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں بھئی تم نے ان انپوٹس اور آوٹ پورٹس کا کمبینیشن بنا کے مشین کو کس طرح سے رن کرنا ہے تو یہ ہے جی پی ایل سی یعنی کہ یہ کنٹرولر ہے اور اس کے بعد آوٹ پورٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ موٹرس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ لیمپس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آوٹ پورٹ کے سارے پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ٹرمینل بنے ہوئے ہیں جن کی ایکسٹرنلی ہم نے وائرنگ کر کے یہ جتنے بھی ہمارے پاس جو ماڈیولز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ سارا جو فنکشن ہے یہ کرنا ہے ان ماڈیولز کا میں آپ کو ایک مختصر سا تعرف دے دیتا ہوں کہ یہ کون کون سے ماڈیولز ہیں جو کہ اس پی ایل سی ٹرینر کے ساتھ پروائیڈڈ ہیں اور ان کی مرد سے ہم کون کون سے کام سر انجام دے سکتے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے جی ای سی ڈی سی پاور سپلائی جس کو آن کرنے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پاور اس کنٹرولر کے اندر بھی چلی جاتی ہے اور یہاں سے آپ ایکسٹرنلی بھی جو ہے ان پوائنٹس کی مرد سے ای سی اور ڈی سی آؤٹپٹ لے سکتے ہیں یہاں پر اوپر منشن بھی کیا ہوا ہے اور یہاں پر ابھی 24.4 وولٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں آپ وولٹیج کے لیول ہے یا پھر ای سی ٹو ڈی سی بھی جو ہے وہ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں تو ایک آگے جی اس کے اندر پاور سپلائی کنٹرولر کے بارے میں میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں اس کے بعد یہاں پر ہے جی پی ایل سی انپوٹ کنٹرولر جس کے اندر ٹاغل سوچز جو ہیں وہ یہ لگے ہوئے ہیں جن کو آپ ایز ای انپوٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے اس کی یہ ساری انپوٹس آگئیں جس کے 32 وائنٹ ٹوٹل دیئے گئے ہیں یہاں پر ہے جی کاؤنٹ اینڈ پوزیشن سیمولیٹر جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی سی موٹر لگی ہوئی ہے سٹیپر موٹر بھی لگی ہوئی ہے اور ایک یہ کنویئر بیلٹ کا جو فنکشن ہے یہ بھی پرفارم کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر آپشن دیا ہے اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں تو یہ پی ایل سی آوٹ پوٹ سیمولیٹر ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی ایل ایڈیز لگی ہوئی ہیں میں نے آپ کو ایکزمپل دی ہے کہ کوئی بھی موٹر بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اب چونکہ یہاں پر یہ ایک پروٹو ٹائپ ٹرینر ہے تو اس کے اندر یہاں پر ایل ایڈیز ہیں اس کے بعد میں باقی ماڈیولز کا بتاؤں تو آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی ڈیجیٹل ٹو اینالاگ کنورٹر جس کے اندر یہ پورا جو اس کی سرکیٹری ہے یہ لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ پی ایل سی کے مدد سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسی کا دوسرا بھائی ہے جی پیچھے اینالاگ ٹو ڈیجیٹل کنورٹر اس طرح فرانٹ پہ آپ دیکھیں یہ ہے جی پوٹینشو میٹر اینڈ میٹر یونٹ اس کے ساتھ یہ ایمرجنسی سوچ یونٹ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے جی تیمپریچر سنسر یونٹ فوٹو کنٹرول اینڈ ایسی آر سرکیٹ اس کے بعد سگنل انپوٹ اینڈ سوچ یونٹ اس سے پیچھے آپ کو یہ ریلیس کا مکانیزم نظر آ رہا ہے اسی طرح سے یہ سگنل انپوٹ سوچ یونٹ ہے بزر اینڈ لیمپ یونٹ ہے اور اس کے بعد الیکٹرک دسٹیبوشن یونٹ ہے اسی طرح سے یہاں پر یہ آپ کو یہ روٹری انکوڈر بھی نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم یہاں سے پیل سی کی مدد سے پروگرام کر کے چلا سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی آپ کو مادیولز میں نے دکھائے ہیں ان مادیولز کو ہم یہاں پر ایڈجسٹ کر کے اس ٹرینر کے اندر فکس کر کے مختلف قسم کے فنکشن جو ہے وہ ان سے پرفارم کروا سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کے ساتھ پیارے دوستو ایک سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ ہے اس پیل سی سے یعنی اس کنٹرولر سے بات کرنے کے لیے ہمیں کمپیوٹر کی مدد سے یعنی کہ یہ پورا جو سسٹم ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کمپیوٹر انٹرفیس ہے تو کمپیوٹر کی مدد سے ہم نے اس کے اندر پروگرام کو فیڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے مختلف قسم کے سافٹر استعمال ہوتے ہیں میرے پاس یہاں پر ہے جی جی ایم ون سافٹر جس کو میں یہاں پر اس کمپیوٹر کی اس پیل سی کی پروگرامنگ کے لیے استعمال کروں گا تو اس کے اندر بیسیکلی ہم نے سب سے پہلے بنانی ہوتی ہے لیڈر ڈائیگرام یہ جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈر ڈائیگرام ہے لیڈر کا مطلب ہوتا ہے سیڈی یعنی کہ پیل سی کے اندر جتنی بھی جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ لیڈر لوجک کے ثرو ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سائیڈز پہ آپ کو جتنے بھی سوچز اور کونٹیکٹس ہیں یہ دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ روز دی گئی ہیں یہ روز زیرو ون ٹو تھری تو آپ نے روز کی فارم میں جو ہے وہ یہاں پر لیڈر بنانی ہے جیسے کہ میں یہاں پر یہ ایڈ کرتا ہوں اور یہاں سے ایک یہ میں کونٹیکٹ اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد یہ پلیس کر دیا اس کے بعد یہ دوسرا کونٹیکٹ اٹھایا یہ اس کے آگے پلیس کر دیا پھر اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اس کو بتانا ہے بھئی تم نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بولین ایکسپریشن یہ جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں یہ پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے ورک کے یعنی کہ آپ نے کس طرح کا کام اسے لینا ہے سٹارٹ کرنا ہے کس پوائنٹ پر سٹاپ کرنا ہے وہ سارا ہم نے اس کے اندر جو پروگرام ہے اس کو فیڈ کرنا ہوتا ہے تو چلیے پیارے دوستو اب میں آپ کو یہاں پر پریکٹیکلی فیزیکلی اس پیل سی کنٹرولر کو استعمال کرتے ہوئے ایک کنویئر بیلٹ کا جو فنکشن ہے جو آپریشن ہے وہ میں آپ کو اس کا ایک پروٹو ٹائپ ایکسپریمنٹ پرفارم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے میرے پاس یہ کاؤنٹ اینڈ پوزیشن سیمولیٹر کا مادیول لگا ہوا ہے جو کہ سینٹر میں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کے اندر انہوں نے تین ادر جو موٹر ہیں وہ پروائیڈ کی ہیں سب سے پہلے ایک سیمپل ڈی سی موٹر ہے جس کے یہاں پر دو ٹرمینل دیئے ہیں اس کے بعد یہ ایک ادر سٹیپر موٹر بھی لگی ہوئی ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک تیسری ڈی سی موٹر ہے جس کے میں نے ابھی یہاں پر کنیکشن کیے ہیں اور اس کی یہ گیر لگا ہوا ہے گراری لگی ہوئی ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ کنویئر بیلٹ کا جو فنکشن ہے یہ پروائیڈ کیا ہے یعنی کہ یہ جو موٹر ہے یہ چلے گی تو یہ جو کنویئر ہے یہ رائٹ ٹو لیفٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ موو کرے گی تو اب اس کنویئر نے کب رائٹ جانا ہے کب لیفٹ جانا ہے اور کس پوزیشن کی اوپر آ کر رک جانا ہے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ساری بات ہم نے اس کو سمجھانی ہے اس کی زبان میں تا کہ اس کو پتہ چل جائے تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر جتنی بھی اس کی جو بیک اپ کی وائرنگ ہے وہ کر دی ہے اس پاور سپلائی سے پاور اس کے پی ایل سی کنٹرولر میں بھی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں سے اس کی انپورٹ جو سنسرز ہیں ان کے اندر بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہے یہ سنسر فور ہے یہ سنسر فائف ہے اور سنسر کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیمٹس جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد آؤٹ پورٹ کی اوپر یہ جو آؤٹ پورٹ کے ٹرمینلز ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر کو سپلائی دی گئی ہے اور اس کی انپورٹ آؤٹ پورٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر یہ دو عدد سوچز کا استعمال کیا ہے میں نے اور اس پی ایل سی کنٹرولر سے بات کرنے کے لیے اس کو بتانے کے لیے پیارے دوستو یہ جو سارا پروسس میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے لیے میں کمپیوٹر کے اندر جی ایم ون نامی سافٹر کا استعمال کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی بہت سے سافٹر ہوتے ہیں آپ کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب یہ جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ بسیکلی لیڈر ڈائیگرام ہے لیڈر کا مطلب ہوتا ہے سیڈی یعنی کہ یہاں پر یہ ایک سیڈی بنا دی ہے جس کے اندر ہم نے یہ بٹنز لگا دی ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ سٹارٹ پھر اس کے بعد سٹاپ پہلے موٹر یہاں سے چل کے ادھر تک آئے گی پھر اس کے بعد اگلا فنکشن پھر اگلا فنکشن اس طرح سے یہ لیڈر کام کرتا ہے اب یہاں پر اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے اس پرگرام کو جو ہے وہ لوڈ کرنا ہے اس کے لیے یہاں پر ہم یہ بٹن پریس کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو یہ جو فنکشن ہے اس کا یہ اپلوڈ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ اس کے ساتھ پی لسی کے ساتھ اب سنک ہو رہا ہے اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل چلنے کے لیے ریڈی ہے تو اب یہ لیڈر ڈائیگرام میں نے اس طرح سے بنائی ہے کہ یہ جو کنویئر ہے یعنی کہ اس موٹر کا جو کنٹرول ہے یہ کنویئر پہلے رائٹ سائٹ پہ جائے اس کے بعد لیفٹ پہ جائے اور جہاں پر میں اس کو رکنا چاہوں اس کے لیے میں نے یہاں پر یہ ایک ادر ٹاغل سوچ یوز کر لیا ہے میں یہاں پر پوش بٹن کا بھی استعمال کر سکتا ہوں یعنی کہ جب میں اس کو پریس کروں گا تو یہ کنویئر رک جائے گا جب چھوڑوں گا تو پھر چلنے لگ پڑے گا لیکن میں نے یہاں پر ٹاغل سوچ یوز کیا ہے اگر میں یہ والا بٹن یوز کرنا چاہوں تو اس کے لیے میں پھر اس کی جو پروب ہے یہ نکال کر یہاں پر لگا دوں گا برحال میں آپ کو دونوں طریقوں سے اس کو چلا کے چیک کراتا ہوں سب سے پہلے ہم نے یہ جو انپوٹ ون ہے اس کو آن کر دینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنویئر ہے یہ چلنا شروع ہو چکا ہے پہلے یہ رائٹ سائٹ پہ جا رہا ہے اس کے بعد لیفٹ سائٹ پہ جا رہا ہے اور اس کا جو پورا آپریشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو کہ یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یعنی کہ ابھی دیکھیں یہ موٹر کا فنکشن یہ چل رہا ہے جیسے جیسے وہ موو کر رہی ہے ویسے ویسے آپ اس کو یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ابھی یہاں سے یہ پیٹرن چلتا ہے پھر یہ نیچے شفر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پھر اوپر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس طرح سے یہ جو سارا پروسس ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے اور اگر میں کسی پوائنٹ کے اوپر اس کو روکنا چاہوں تو میں یہ والا جو سوچ ہے اس کا اس کو جیسے ہی میں اوپر کروں گا تو یہ یہاں پر رک جائے گی پھر اس کو نیچے کروں گا تو پھر یہ سٹارٹ ہو جائے گی پھر اس کو بند کروں گا تو پھر یہ رک جائے گی کسی ایک سائٹ پہ تو اس طرح سے ان سوچیز کی پوزیشن کو یعنی کہ جتنی بھی آپ کے پاس انپوٹس ہیں یہ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ پورا انپوٹ کا سیکشن ہے یہاں پر یہ یہ والا بھی انپوٹ کا سیکشن ہے تو جتنی آپ کے پاس انپوٹ ہوں اس حساب سے آپ انپوٹس کو کنٹرول کر کے اس کی جو مومنٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر میں اس کنویئر کے بجائے یہاں پر یہ سمپل ڈی سی موٹر کنیکٹ کر دوں تو آپ اس کو بھی اسی طرح سے یہ فنکشن پرفارم کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو اس کو بھی لگا کے دکھا دیتا یہ آپ دیکھیں جیسے ہی میں اس سوچ کو کلوز کروں گا تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو موٹر ہے یہ اب چلنا شروع ہو چکی ہے اور اسی طریقے سے جس طرح سے میں نے یہاں پر یہ موٹر والا مارڈیول لگایا ہے یہاں پر یہ جتنی بھی آپ کو مارڈیول نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی آپ استعمال کر کے جو ہے وہ پی ایل سی کو سیکھ سکتے ہیں انڈسٹری میں تو بارال بڑی چیزیں ہوتی ہیں بڑی مشینری ہوتی ہے تو ان کے کنٹرول کے لیے سسٹم یہی یوز ہوتا ہے لیکن آگے جو انپورٹس اور آؤٹپورٹس ہیں ان کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے تو اس طریقے سے پیارے دوستو ہم پریکٹیکلی کسی بھی انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے اس پی ایل سی کنٹرولر کو استعمال کرتے ہوئے مخلف فنکشن سر انجام دیتے ہیں یہ تو ویسے ایک ٹرینر ہے اور اگر آپ اس سے جڑے سارے کمپوننٹس یا پھر اس طرح کے مخلف برینڈز کے جتنے بھی پی ایل سی سے ریلیٹڈ ایکوپمنٹ ہے یا پھر اس کے علاوہ باقی الیکٹرونک کمپوننٹس ہے وہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے utsource.net یہ جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو وزٹ کر کے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا آن لائن آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آن لائن پیمٹ کر کے آپ پوری دنیا میں کہیں بھی گھر بیٹھے جو ہے وہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ریزسٹر کپیسٹر انڈکٹر آئیسیز پیل سی کا سمان اور اس کے علاوہ جتنے بھی الیکٹرونک آئٹم ہیں وہ ایک ریڈ کالٹی کے اندر پوری دنیا میں کہیں بھی آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں اور ان سے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کے لیے اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی پروائیڈ کر دیا اور آپ کو یہاں پر سامنے سکرین کے اوپر بھی شو ہو رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں پیارے دوستو کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو جو کہ پروگرام ابل لاجک کنٹرولر یعنی پی ال سی کے اوپر تھی یہ کافی حد تک پسند آئی ہوگی اس سے آپ کو بیسک جو آئیڈیا ہے پی ال سی کا وہ مل گیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ حافظ